پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو تحویل قبلہ کیوں کیا اس کی چار حکمت بریان کی اس کے دو طرح کا جواب دیا ایک حاکمانہ جواب دیا تھا حاکمانہ جواب کیا دیا تھا کہ اس لئے ہم نے تحویل قبلہ کیا ہے تاکہ تم میں دیکھیں کون نبی کے متی ہیں کون نبی کے مخالف ہیں بس یہ حاکمانہ جواب اور اللہ کی سنت ہے اللہ جب کسی اعتراض کا جواب دیتے ایک حاکمانہ جواب دیتے بارشاؤں والا جیسے فرشتوں کو کہا تھا انی آلو مالا تعلیمون فرشتوں جب کہا تھا کہ آدم کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ تو خون ریزی کرے گا فساد کرے گا ہم تصویر تقدیس کرتے ہیں تیرے پاکیزہ فرشتیں ہمیں دیجئے فرمایا انی آلو مالا تعلیمون جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ حاکمانہ جواب ہے اس کے بعد حاکمانہ جواب میں پھر تفصیلات آگئی آئیں اسی طرح حاکمانہ جواب دے دیا تھا کہ تحویلی قبلہ کا حکم ہم نے اس لئے دیا تاکہ ہم سچے اور جھوٹوں کا پتہ لگائیں کون ہے جو رسول کی اتوا کریں گے کون رسول کے مخالف چلیں گے ہم دونوں کا ڈیفریشیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ حاکمانہ جواب پھر حاکمانہ جواب کے بعد حاکمانہ جواب دیا تھا چار حکمت نے بیان کی پہلے حکمت یہ بیان کی ہم نے اس لئے کیا کہ ہ ہمارے محبوب کی رضا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے قد نراد تقلب و وجگ فی السما اے نبی تیرا چیرہ بار بار جو آسمان کی طرح اٹھتا ہے اور اس امید پر اٹھتا ہے کہ کب یا کب آسمان سے یہ وحی آتی ہے اور تحویل قبلہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس سے مہٹا کے میں بیت اللہ کی طرح نماز پڑھوں آپ بار بار آسمان کی طرح جو دیکھتے ہیں اے محبوب تیرے چیرے کو اٹھتا ہم دیکھ رہے ہیں تیری ماہ تیری چاہت اور تیری خواہش یہ ہے ہم نے تیری خواہش و چاہت پر قبلہ بدل دیا تو پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم نے پر محبوب کی رضا پر اپنے رضا قربان کر دی ساری دنیا تو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں قربان کرتی ہے اللہ نے اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں قربان کر دی محبوبیت کا عالم دیکھو ایک حکمت تو یہ اور دوسری حکمت یہ کہ ہر ایک کے لئے جو ہے ہر ایک لکل لن ویجتن ہوا مولیہ فرمایا ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے ہر ایک نبی کا اپنا اپنا قبلہ تھا تو یہ بھی تو نبی ہے لہذا اس نبی کا قبلہ ہم الگ متعین کرنا چاہتے ہر نبی کا اپنا اپنا قبلہ تھا ہر امت اور قوم کا اپنا اپنا قبلہ تھا لہذا محمد مصطفیٰ یہ بھی تو نبیوں کے لڑی میں سے ہے لہذا اس محبوب کا بھی ہم نے ایک قبلہ اپنا متعین کرنا تھا اور وہ ہم نے قابط اللہ متعین کر دی دوسری حکمت دی اور تیسری حکمت دی تھی تو میں کہہ لی اللہ یکونہ لنہ سی علیکم حجہ اسے تحویل قبلہ کر رہے ہیں تاکہ کل کو ان یہود و نصارہ کو تم پر اعتراض کا حق نہ ہو کیونکہ ان کے تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نبی کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی القبلہ تین ہوگا یہ دو قبلوں والا نبی ہوگا یہ پہلے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑے گا پھر بیت اللہ کی طرف تحویل قبلہ ہو جائے گا تو یہ نبی القبلہ تین ہوگا یہ اس کی حقانیت و صداخت کی دلیل ہوگا اس لئے ہم نے قبلہ بیت اللہ کو کر دیا تاکہ کل کوئی تم پر یہ نہ کہیں اجی تمہارے سچے اور علی کی دلیل تو یہ تھی کہ تمہارے دو قبلے ہوں اور تمہارا تو ایک ہی قبلہ ہے تم تو بیت المقدس ہی کی طرف مو کر کے نماز پڑھ تمہارا دوسرا قبلہ کہا ہے اس کا مطلب تم سچے نبی نہیں ہو تو اللہ نے کہا اس لئے ہم نے تحویل قبلہ کو حکم دے دیا کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی القبلہ تین یہ اس کی صداقت کے دلیل ہوگی لہذا ہم نے اب دوسرا قبلہ بھی تمہیں دے دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تو سچا نبی کیونکہ آج جو یہ قبلہ بدل میں شور مچا رہے ہیں آجی بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کیوں چلے گئے آج یہ ظاہر میں شور مچا رہے ہیں اندر سے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو دو قبلوں والا نبی ہوگا وہی سچا نبی ہے اس لئے فرمایا کہ تیسری یہ حکمت یہ اور چوتھی حکمت یہ اس لئے ہم نے تحویل قبلہ کیا تاکہ ہم اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیں اس لئے کہ نعمت ایک بیت المقدس ہم نے قبلہ بنایا اور بیت المقدس کی قبلہ بنا کے اس جگہ کے انوارت و کمالات تجھے اور رمبوت کو عطا کر دیے اب اس کے بعد بیت اللہ کی قبلہ بنا کے ادھر کے جیتے انوارت و برکات قیامت تک کے لئے اب تیری امت کم دے دیں تو گویا کہ یہ اپنی نعمت کو تم پر تعم کر دیں اس لئے ہم نے یہ قبلہ بنایا تو حاکمانہ جواب دیا پھر حکیمانہ جواب دیا اور حکیمانہ جواب کے تھے چار حکمتیں بیان کی اور اس کے بعد کہا تھا اور یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو ہدایت پا جاؤ تو میں نے گزشتہ درس میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھئی ہدایت پا جاؤ کیوں یہ تو ہدایت پر پہلے سے قائم ہے ہدایت تو وہ پہ ہے جس کے پر ہدایت نہیں ہے نبی اور صحابہ یہ تو پہلے سے ہدایت پر قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ چار حکمتوں کے تحت تحویلی قبلہ اس لئے کیا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اس کا کیا مطلب ہے ہدایت تو وہ پاتا ہے جو ہدایت پر نہ ہو آپ تو پہلے سے ہدایت پر ہیں اور جو پہلے سے ہدایت پر ہے اس کے لئے ہدایت کا حاصل ہونا تو تحصیل حاصل ہے تحصیل حاصل کا مطلب یہ ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے اس چیز کو کیا حاصل کریں گے آپ اس کو تحصیل حاصل کرتے ہیں فنی زبان میں کہ تحصیل حاصل یہ باطل ہوتا ہے لہذا ہدایت والوں کو ہدایت کی خبر دینا یہ تو باطل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ باطل انوان کیوں قائم کیا یہ سوال یہ سوال میں نے گریشتہ درس میں اٹھایا تھا آج اس کا جواب دے رہا ہوں اس کا جواب یہ کہ اصل میں اس میں اس بات کی طرح وشارہ ہے کہ ہدایت کا کوئی ایک مرتبہ نہیں ہدایت کے اتنے مراتب ہیں اتنے مراتب ہیں کہ مرتے دم تک بھی انسان اس ہدایت کے راستے میں ترقی کرتا جائے تو انسان فنا ہو جائے کہلے کہ اس کے مراتب ختم نہیں ہوں گے یہ وہی ہدایت کے بیشمار مراتب ہیں جب اہدین السراط المستقیم میں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرما تو نماز میں جو شخص کھڑا کیا وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے وہ تو نمازی ہے وہ تو نمازی ہے پانچ وقت کا وہ کبھی تحجد میں کھڑا ہے کبھی فجر میں کھڑا ہے کبھی زہر میں کھڑا ہے کبھی اثر میں کھڑا ہے کبھی مغرب عشاء میں کھڑا ہے تو وہ تو پکا نمازی آدمی اس کو یہ بھلا ہدایت کا موتاج لیکن چار رکاتوں میں چار دفعہ ہدایت مانگتا ہے یا اللہ ہدایت دیتے یا اللہ ہدایت دیتے تو کوئی کہتا بھائی تجھے ہدایت ابھی ملی نہیں تو تو تیس سال کا نمازی تجھے ہدایت نہیں ملی ابھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہدایت کے اتنے مراتبیں اتنے مرتبیں ہیں کہ انسان جب ایک مرتبہ ہدایت کا حاصل کر لیتا ہے اب اس کو اگلے مرتبے کی فکر کرنی جائے تو وَلَا اللَّكُمْ تَحْتَدُونَ کا مطلب یہ کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اس کا مطلب ہے تاکہ تم ہدایت کا اگلا مرتبہ پا جاؤ تاکہ تم ہدایت کا اگلا مرتبہ پا جاؤ یہاں کہ وہ مراتبیں ترقی کرتے 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 یہاں تکہ انسان دنیا سے گدر جائے لیکن ہدایت کے مراتب ختم نہیں اس سے تو قرآن میں کہا اے پیغمبر تو اللہ کی عبادت کرتا رہے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے گویا کہ مرتے دم تک عبادت مرتے دم تک عبادت کا سلسلہ چلتا رہے گا تیری زندگی تو فنا ہو سکتی ہے لیکن عبادت کا حکم ختم نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے نبی دعا کرنے قولنا کیا فرما جائے ربی زدن علماء اے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے نبی دعا کر رہا ہے اور نبی آخر دم تک یہ دعا کرتا رہا اس کا مطل according علم کے اتنے مراتب ہیں انسان فنا ہو جاتا ہے لیکن علم کے مرتب ختم نہیں ہوتے اس لئے ربی زدن علماء کی دعا کرتا اس لئے یہاں پر tests تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اس کا مطلب ہے تم ہدایت کا اگلا مرتبہ پا جاؤ اسے یہاں پر یہ فرمایا